ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بدقسمت آدمی سمندر میں کشتی ٹور جانے کے باعث ایک جزیرے پر جاپنسا وہ ہر روز خدا سے دعا کرتا تھا کہ آئے خدا کسی کو میری مدد کے لیے بھیج جو مجھے یہاں سے نکالے اور میں اپنے گھر جا سکوں لیکن کوئی اسے بچانے نہ آیا اور اس کی مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا گیا کئی مہینے گزر گئے مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تو اس آدمی نے خود سے وہاں رہنا سیکھ لیا اس حرصے میں اس نے کئی چیزیں جو اسے اس جزیرے میں ملیں انہیں اپنی جھومپڑی میں جمع کر لیا جو اس نے خود بنائی تھی ان چیزوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور کئی نایاب اور قیمتی چیزیں تھی ایک دن جب یہ کھانے کی تلاش کر کے واپس آیا تو اس کے لیے قیامت کا سما تھا اور بے بسی کا ایسا عالم تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی جھومپڑی میں آگ لگی ہوئی تھی اور جو کچھ اس نے جمع کیا تھا سب جل گیا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب جل کر دھواں بن گیا تھا اور بچہ تو صرف وہ لباس جو اس نے پہن رکھا تھا وہ شخص انتہائی صدمے میں آ گیا اور گصے سے پاغل ہونے لگا اپنے گصے میں اس نے مٹی اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکی اور خدا کو برا بھلا کہنے لگا اور چلا کر کہا آئے خدایا تو میرے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے میں اتنے مہینوں سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج لیکن کوئی نہیں آیا اور اب جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب آگ کی نظر ہو گیا تو میرے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے تو نے ایسا کیوں ہونے دیا ہے خدایا کچھ دیر بعد وہ شخص سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا زور زور سے رونے لگا اور روتے روتے اس نے دیکھا ایک بڑا جہاز اس جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے اس جہاز نے اسے بچا لیا اور جب وہ عبادی کی طرف جا رہے تھے تو اس آدمی نے جہاز کے کیپٹن سے پوچھا تم نے مجھے کیسی ڈھونڈا کیپٹن نے جواب دیا ہم سمندر کو دور بین سے دیکھ رہے تھے تاکہ اپنا رستانہ بھٹکے تو ہمیں دھوان اٹھتا ہوا دکھائے دیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جا کر دیکھتے ہیں اور وہاں تم ہمیں ملے زندگی میں ایسے چیلنجز پرابلمز یا تباہی ضرور آ سکتی ہے جو آپ کو توڑ کر رکھتے لیکن یاد رہے اگر شیطان ہمیں برا وقت دکھانے کے لیے توڑ سکتا ہے تو خدا اسی برے وقت میں ہمیں پھر سے بحال کر سکتا ہے اس لیے برے وقت میں گھبرانا جانا اور نہ ہی خدا کو برا بھلا کہنا کیونکہ جس وقت تم خدا کو برا بھلا کہنے میں بیزی ہوگے اس وقت خدا تمہیں بچانے میں بیزی ہوگا آپ کی تباہی کسی برکت کا آگاز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خدا برائی میں اچھائی کو پیدا کرنا جانتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے موسیقی